معلوم ہو یا بے علمہ بندہ جڑے یا جاہل بندہ اور اب تبارک و تعالیٰ در ڈر نہیں رکھ دا ڈر رکھ دے صرف ایل عملہ بے علمہ بندہ عام طورت محاورہ بولے جاندہ یہ جاہل بندہ فلاں بھی جاہل فلاں بھی جاہل جاہل اس انو آکھ دینے جڑا علم میں رکھ دے تے عمل نہیں کردہ جڑا علم نہیں رکھ دا اس بندے انو آن پڑھ کیا جاندہ اے بندہ ہے یہ آن پڑھ بے علمہ جڑا علم رکھ دا عمل نہیں کردہ انو آکھ کیا جاندہ اے پا یا جاہل بندہ ہے پڑھ لے کے گل گئے ہے جڑا بندہ علم بھی جاندہ ہے پھر ڈر بھی رکھ دا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مقبول بندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انو اپنا مقبول بندہ فرمایا اور رو دیتے اللہ دی خاص رحمت کہ جڑا بندہ اللہ دا ڈر رکھ دے اس لئے اللہ سونے نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا میرے بندی آوچوں میرا ڈر رکھن والے علم والے لوگ نے تو سامینہ محترم حدیث مبارکہ چوندہ ہے جڑی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تروائیت اور پہلا اوہ حدیث بیان کریں جڑی میرے پاک نبی دیار قاتب وحی خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تروائیت فرمایا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ میرا اللہ جس بند تو بلائی دا ارادہ چند ہے اللہ سوڑا اس بندے رو علم اCEک کر دیں حدیث پاک یہ چوندہ ہے جڑا بندہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ تروائی دا ارادہ چند ہے تہا مولا علم اCEک کردہ کیوں کہ علم آلہ بندہ ترہ ہڑا در رکھتا ہے مولا دا ڈر رکھ دا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھ دا ہے کہ بھی یہ نیکی دا کم کرے اس واسطے میں لیو ساڑھے اصلا بزرگان دین فرمان دینے حق کہن والے بان جاؤ یا حق سنن والے بان جاؤ حق تے عمل کرن والے بان جاؤ چوتھے نہ بنے آئیں چوتھے نہ بنے آئیں چوتھے نہ بنے آئیں جب اگر نہ برباد ہو جاؤ گے حق حق والے اندیں نہ لگ جاؤ حق تے عمل کرن والے بان جاؤ یا حق سنن والے بان جاؤ چوتھے نہ بنے آئیں جب اگر نہ برباد ہو جاؤ گے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رابی بھی حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار حضرت امیر موابی رضی اللہ عنہ حضرت امیر موابی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حضور نے فرمایا اللہ سونا جس بندے تو بھلائی دا ارادہ چاندہ ہے میرا رب ان علم آتا کر جھڑ دا ہے تاں کر کے میرے نبی ہی دے یار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح راوی نے اے حضرت ابو حریرہ اونے جنہ دا اسلام تو پہلے نام عبد شمسی جدو اسلام لے اندھا ہے میرے پاک نبی نے عبد الرحمن نام رکھیا ہے نام عابد عبد الرحمن نے لیکن لکب ابو حریرہ اے کیونکہ آپ لو بلیاں دا بڑا عشاء ہو کسی اللہ دے حبیب قائنات نے جدو بلیاں وے کھیاں نے پاک نبی نے فرمایا او میرا سونا ابو حریرہ اے بلیاں والے آس سوڑے آہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح سرکار نوح میرے آنکے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جیس ویلے جنہ بلا نام نال پکار ہے سوڑے نبی دے یار انہوں میں نام بڑا پساندہ ہے اے ہو یا عبد الرحمن شہورے حضرت ابو حریرہ اے او میرے نبی دے یار نے جنا تو سب تو زیادہ حدیثہ روایت نے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح میرے آنکہ کریم دے ایسے یار نے ایسے حبیب قبریاد یار نے سونے آہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح فرمانے نے یا رسول اللہ جنا فرمان سننا ماں میں بھول جانا ماں اللہ دے پاک نبی نے اپنا لعاب دہن شریف آتا کیتا ہے حضور نے اپنا لعاب آتا کیتا ہے نبی دے یار ابو حریرہ لجپال نے اس لعاب دہن مبارک انہوں اپنے چہرے تے ملے آئے اپنے سینے تے ملے آئے میرے آنکہ کریم دے لعاب دہن مبارک دی برکتیں ہوئی حضرت ابو حریرہ مر جڑی حدیث سن دے ساں کدی بھلی نہیں سی جڑیاں پہلے بھی سنیاں سی اوہ یاد ہو گئیاں صدقے جاوائے میرے آنکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن شریف دی برکتیں اور اوہ سے نبی دے یار تو اے حدیث روایت کے ان ابو حریرہ تردی اللہ تعالی عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند سی قال وفضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو حدیث روایت کردے نے فرمایا اللہ دے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین دا علم سریا ستارے تو دے کول ہندہ تے فارس دا ایک مرد انو اصل کر لین دا فارس دا ایک مرد اصل کر لین دا نیز دوسری یادیث ہے چا حضرت ابو حریرہ تو روایتے فرمایا ایسا لوکان نبی پاک دی بار گئے چا حاضر کی حاضری کی تی جدو حاضروں یا حضور دی بار گئے چا ساڑے درمیان حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے نے حضرت سلمان فارسی آئے نے او نبی دا یاد سلمان فارسی ہے جنادی عمر ساڑے تین سو سالے جڑے حضرت عیسیٰ پاک دے امتی نے میرے تے تیرے حبیب دی بار گئے اقدس چاہے نے آخری عمر مبارک جس سونے نبی دا دین پڑے آئے پتہ چلیا سونیاں اوئے عمرہ نیوے کھیاں جاں دیا باوے بال کل بیک نبی دا دین سکھ لے اوئے علم سکھنے چکا بات نہیں جے کبات ان دی کدی سلمان فارسی بڑا پی دی عمرہ لے نبی دے نوجوانہ یارا کل علم نہ پڑ دے پتہ لگیا اوئے بندہ باوے بڑڑا ہو جاوے پر محمد دا دین بڑڑا نہیں ہوں گا اے تے بڑڑیا نوی جوان کر جھڑ دا ہے میرے نبی دا دین بڑڑیا نوی جوان کر جھڑ دا ہے اے درویگ سونیاں میرے تے تیرے آقا دے یار حضرت سلمان فارسی اے او نبی دے یار نے جڑے مدینہ دی گلیاں میں چارہ فرمانے جدو نبی دے یار کسے بکھی آئے سائل نے سوال کی تہے اے سلمان دس تیرے ابیدہ کی نائے تیرا نام کیے فرمایا میرا نام اسلام ہے تیرے باب دا کی نام ہے فرمایا اسلام ہے وہ تیرے دادے دا کی نائے فرمایا اسلام ہے عجیب بندہ میں میں پوچھنا تیرا نہ کیے میرے باب دا نائے اسلام میرے دادے دا نائے اسلام میرا نام اسلام حضرت سلمان فارسی فرمانے نے اے اللہ دیا بندیا جدو دا محمد پاک نہ لگ گیا میں انہوں سارے رشتے بول گئے نے میں انہوں ایک کوئی رشتہ اسلام مغالیہ دے مارے تکیر مارے رسال مارے تحقیر مارے حیدری مارے گوشیہ اومی حق کہہ سنفت و اجمال صدقے جاوہ سونے جنہ اسلام نلیاری لالیے جنہ پاک نبی نلیاری لالیے مڑوں نے اپنی جانی میں کیا مال نہیں میں کیا گھر نہیں بے کیا بھار نہیں بے کیا وہ نہ سارا کو جی اللہ دے حبیب انہوں سمجھیا ہے وہ نہ کیا یقینا ساڑھے مار بھی حضور ہے ساڑھا باپ بھی حضور ہے ساڑھا سارا کو جی حضور نے فرمایا میں انہوں سارے رشتے بھول گئے نے ایک کوئی رشتہ اسلام والا یاد جنہوں قلندر لاوری علامہ اکمال تاں فرما دے نے آں فرما دے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجد اے شبیری ایک زرب ید اللہ ایک بالندہ سونے آیا جدو اسلام چاہ گیا وے ان دو ہی اسلام دیا جردانی یا سر سجدے وچ رکھے پاکو سین وانگو کٹا لے یا مولا علی وانگو کافر تے ضرب لادے کیونکہ صد کے جام اسلام خونی منگدہ نبی دیارانے اے دس یا اسلام دے اندر آئے سانو خون دین دی فکرے پاریار دے نامت دین دی فکرے سانو ہور کی جس کسے چیز دی لوڑ نہیں حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ mapleמ CIA میرا نام اے اسلام میرے باپ دا نام یسلام میرے دام دے دا نام یسلام اے حضرت ابو حریرہ فرمانے نے اے نبی دا یار جنہوں حضور نے فرمایا سی جدو اے انہی گل کی تھی میرا نامی اسلام باپ دا نام اسلام دادے دا نامی اسلام میرے تھے تیرے سونے نبی نے فرمایا اوہ دنیا والے اے سن لو اوہ جن نے سارا کوجھی اپنا اسلام رکھے آئے جن نے اسلام نو اپنی جان سمجھ لیائے میں محمد نے اوپن نو اپنی اہلِ بیت چلے لیائے حضور نے فرمایا سلمان اہلِ بیتی سلمان میری اہلِ بیتی چوجے حضرت سلمان فارسی حضور دی اہلِ بیتی چوئے اے ہونہ حضور دی اہلِ بیتی چوکے میں شاملوئے نے ہینتے فارس دیرہین والے نے امتی عیسیٰ پاک دین عمر ساڑے نو سنجی ساڑے تین سو سالے حضرت سلمان فارسی حضور دی اہلِ بیتی چوکے میں ہوئے نے اے صدقے جاوہ حضور دی اہلِ بیتی چوتاں بنے نے حضرت سلمان فارسی نے اپنا تن مندن ہار چیز اسلام لی پیش کر چھڑی ہونہ نبی دیار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آپ فرما دینے ایسا بیٹھیاں نبی دیار بیٹھیاں حضور دی بار گئے اینی دیرے چھ سونا ایوی نبی دیار سلمان فارسی آئے نے حضرت سلمان فارسی دی اینی دیرے چاہ گئے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا فبعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہو علیہ سلیمانہ سمک کالا لو کانا لی ایمانو اندہ سریا لنا لنا لہو رجال من ہا اولائے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان فارسی دے حضور نے بدن تے ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے بدن تے ہاتھ رکھ کے حضرت سلمان فارسی نو فرمایا اگر ایمان یعنی علم دین سریا ستارے دے کول ہندہ تو بھی اس قوم دے کچھ لوکاں میں چھ حاصل کر لیں دے یعنی جڑے فارس والے لوگ نے اے سلمان تو بھی ان اکلو حاصل کر لیں دا صدق جہمہ سونے آقا میرے تے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے سلمان فارسی فارس والے عویچوں وہ بھی بندہ ہر بندہ علم سے کھلیں دا جس ریا ستارے دے کول علم ہندہ مگر حضور نے فرمایا ان مدینت العلم علی ان بابو ہاں میں علم دا شہرہ علی اوسدہ دروازہ ان جنویں علم لبے نائے آسے پاسیوں نائے علی دے دروازہ تیرے پاک نائے حیرت کھشو ہے نا ہاں 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 حضور نے فرمایا آسے پاسیوں نائے ہنو بندہ ٹرپو ہے نائے جی ماینو جنابی والا فلان لندن دی انیورسلی چو علم لبے گانا سونے اے دروازہ نس البسکدہ علم لبنے تے مد مدنی تاج دا دے غلامی اچ مولا علی دے دروازے چولا بسگدائے تے مولا علی دے دروازے تے پہنچے گا کی میں اوہ سونے علی دے دروازے تے جان لیز لوڑ پہنیے یا سہارا علی حج میری دا لینہ پہنائے یا خاجہ عج میری دا لینہ پہنائے یا مجدد لفثانی دا سہارا لینہ پہنائے یا میا شر ربانی دا سہارا لینہ پہنائے اے سونیا مولا علی دے دروازے تک بندہ نہیں انہی دیر تک جا سکتا جنہی دیر تک انہ کامل فقیرہ دا سہارا نہ ہو بے ہے جیتا کر کے سونیا سونیا ایدر ویخ یہ مسلم شریف دیا دی سمات کی تیوں میرے آقا کریم نے فرمایا سونیا علم سریعہ ستارے دے قریب ہندہ تے فارض دار بندہ یار علم آسل کر لئے دا مگر علم کے حضور نے فرمایا ہے میرے علی دے دروازے تھے کدے دروازے تھے علی دے دروازے تھے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یا رسول اللہ سونیا اپنیا یاد دے اے چانن ساڑے نالی رین دے ہو پتہ نکیڑے موڑتے موت آ جانی ہے سونیا میرے تے تیرے پاک نبی نے فرمایا ہے ہون علم ملے گا تیانو میرے علی دے دروازے تھے لبے گا تے سونے پاک علی کرم اللہ وجہ القریم ہون جنہ نو نبی دعا علم دی دین اونا دا عالم کی ہوئے گا تے جنہ دے علم دی بشارت مولے کہنا دین موڑ اونا دے علم دا عالم کی ہوئے گا صد کے جامعہ ایدرویک سونیا میرے پاک نبی دیار سونے پاک علی دی خدمت اقدسچ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا جی جنہ دا نام نومان سی جنہ دا نام نومان سی ہے جی زوتاویا کیا جاندہ ہے مگر نومان اے زوتا اس لیہ کیا جاندہ ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ دے دادا جی بعد چھ اسلام لے آئے نے ہن جی بعد جدو اسلام لے آئے نے اسلام لے آن تو پہلو نام زوتا سی مگر جدو اسلام لے آئے рок 된ے اسولے آپ دا نام نومان رہندے کتے سن کوفے دے اندر رہندے سن کوفے دی سرزمین تے جڑا میرے پاک علی دا دار الخلافہ سی سونے علی لجبال دا دار الخلافہ سی کوفے دے اندر اے اس جگہ تے حضرت ہن جی جنابے والا نومان رہندے سن حضرت نومان اکثر اوقات مولا علی دی بارگاہ عقد سے چایا جایا کر دے سن ہن جی سونے علی لجپال دی دیدار لی آن دے سن ایک دن جس ویلے جنابے والا نومان آئے نے اللہ نے اینہ نو پتر ثابت آتا کیتا ہے جدو ثابت آتا کیتا تے لے کے سونے علی دی بارگاہ میں جو تور گئے نے ہن جی حضرت امام آدم ابو حنیفہ دے دادا جی آپ دے والد گرامی نو لے کے تور گئے مولا علی دی بارگاہ عقد سے چایا پاک علی سرکان نے دم فرمایا پھوک لگا کے میرے سونے علی نے فرمایا اے نو مار اللہ تیرے پتر نو ایک اینج دا پتر آتا کرے گا جیڑا زمانے دا امام ہوئے گا اکھان اللہ ترائے رسالہ ترائے گاسیہ ترائے ہینری توجہو ہے نا بشارت کون دے رہنے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مولا ایک اینات علی مشکل کچھ ہے یہ میں اتھوں نا واسے گل کر جاما جیڑے مولا علی حضرت امام آدم ابو حنیفہ نو چلایا جلایا کہیں دے رہنے جی یہ تو جلایا اسی میں آکھا جھلے آ دعا تب ایک کی دیئے دعا تب ایک کی دیئے دعا کی دیئے مولا علی دی مولا علی لجپال سرکار دی انہیں جنا لی دعا علی فرما دین او یارا جنا لی دعا شیر ربانی کر دین ربو نی موڑ دا جنا لی دعا میرے علی کر دین ربو نا دی نی موڑ دا تے جنا دے صدق مولا کائنات بنائیے اللہ انہ دی دعا نو میرا گا نہیں جان دین دا سونے پاک علی فرما دین اے نو مان مبارک ہوئے اللہ نے تینو جڑا پتر دی تینا پی دا پتر جڑا ہوئے گا زمانے دا امام ہوئے گا حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دی بشارت سونے پاک علین دے چھڑی حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آنو آپ دا آپ دی ولادت با سعادت ہوئی نا اس ولے اسی حجری سی کنی حجری اسی حجری یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو دے دور دے بلکہ امام جعفر صادق دے شاگرد بھی نے حاک اوہ آب دے شاگرد بھی نے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہو ہنے در ویر اسی حجری دے اندر آب دا آب دیا مدوئین امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہو سونے آ میرا امام کونے امام آدم ابو حنیفہ قلمہ نام عابدہ نومان لکب عابدہ ابو حنیفہ لکب عابدہ امام آدم تکنیت ابو حنیفہ امام آدم کون نسل دے لحاظ نال نسل دے لحاظ نال فارسی نے کونے بلو فارسی نے اولاد کنہ دیئے نو شیر و بادشاہ دی اولاد وچونے کنہ دی اولاد چو نو شیر و بادشاہ اونا دی اولاد وچونے جنہ دی اولاد چو حضرت امام سیدہ شہربانو پاک مولا پاک حسین دی گھر والی امام زین العابدین دی امہ پاک جنہ دی اولاد چو نو شیر وان دی اولاد چو نے بی بی پاک اونا دی اولاد چو انے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صدقے جاما سبحان اللہ حضرت بیس میں ان آواز دے گل کر جاما جیدے جنابے والا گل گل دے جنابے والا امام آدم ابو حنیفہ جلاحاں کہے گل ٹال دے 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 میں نام دے نہیں لما گا لیکن تُسی سمجھا ہوگے توجہ ہے نا توجہ ہے نا امام آدم ابو حنیفہ نو بعض لوگ وہ تُسی سمجھ گئے ہو وہ جلایا ہیان لے رہے ان کیس بھی نہ آتے حسد ہی بھی نہ آتے امام آدم ابو حنیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے پتا چلے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنو فارسی نے فارسی نسل نے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنو آو فارسی نے تائیں حضور بار بار بشارت دے رہنے اگر سرعیہ ستارے دے قریب لمندہ تے فارسی والا جنابے اللہ ہر بندہ علی مر جاندہ ایک بندہ ہے سابی ہوئے گا جڑا علمہ سل کر لوے گا انہوں امام آدم ابو حنیفہ آخدے نے جنادی حضور نے بشارتی بھی دے چھڑیئے اے دروے ایک سونیا ہونے امام آدم ابو حنیفہ نام کیے نومان لکب کیے امام آدم کنیت کیے ابو حنیفہ مہتے بھی گل کر جاما بعد لوگ جنابے والا آن دے نہیں آپ دی کنیت اس لی پئیے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی ایک بیٹی سی کوئی مسالہ در پیش آیا امام آدم ابو حنیفہ نو بے لیو توجہ کرے آجے اے بڑی جنابے والا گل مشہور ہے لیکن اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال حضور دے جوڑے اندھا صدقہ ناچی دی انجنیاں چھوٹیاں گلان دے رگڑے پت دا روے گا لیکن اللہ دے فضل و کرم نال جڑی سچی گل ہوئے گی اس میں برتبہ کے جھوٹیاں گلات مانگڑت جنابے والا موضوع گلانی بیان اون گیا اے تھے کسے تھے کہان یہ دی گل نہیں ہوئے گی اے تھے اوہی گل ہوئے گی جڑی اللہ دے قرآن چوہے گی میرے نبی دے فرمان چوہے گی جڑی اصلاح تو ملدی ہوئے گی سونے آئی دروے قسم خدا دے کر کے آنا توجہ سونے آئے بڑا جنابے والا تیادے واسطے مسئلہ اہمی کیوں کہ ساڑے پیندے اندر بھی یہ گل بڑی مشہور ہے بلکہ ایک تین ہر جاتے گل مشہور ہے امام آدم ابو حنیفہ دے قول ایک مسالہ در پیش ہویا آپ نو جواب نہیں آیا آپ اپنے گھر میں چٹو رہ گئے جہ دو گھر گئے نے جا کے اپنی بیٹی نو مسالہ درے آفت کیتے ہیں کوئی پشیدہ مسالہ سی آپ دی بیٹی فرما لگی آپ دی بیٹی دا نام حنیفہ سی کہے لگی ابو جی میں مسالہ دس دماغی پر اس شرطے چھ دس آنگی میرا نام تیادے نام دے نال جڑا جنابے والا روے میرا لقب تیادے نام نہ روے میرا نام چل دا ہوئے گا تو میں پھر اس واسطے میں مسالہ دس دے نہیں آ اکھے جی ماں میں آدم ابو حنیفہ انو مسالہ ہی نہیں آیا آپ دی بیٹی نے مسالہ دس آئے تے او تو لقب پہ گیا ابو حنیفہ میں کیا چلے آئے اے انیا پی چٹ رنوالیا تے نوعی نامی پتہ نہیں میرے امام آدم ابو حنیفہ دی تے کوئی بیٹیے ہی نہیں سی آپ دا ایک کوئی پتر سی جدا نام شیخ حماد سی آپ دی تے بیٹی گونی تے گال کتھو آگئی گال کتھو آگئی ابو حنیفہ علی مسالہ نہیں آیا جھلیا ابو حنیفہ اس لیا کیا جاندہ ہے میرے امام آدم ابو حنیفہ کلم دوات نو آکیا جاندہ ہے فرمایا ہے کلم دوات والے ابو آکیا جاندہ ہے والے نو والد آکیا جاندہ ہے باپ نو ابو آکیا جاندہ ہے باپ نو فرمایا ہے ابو حنیفہ اے کلم دوات والے توجہ ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اینج دیاں گا اللہ ہی تو سوڑ دے رہو گے ہاں جی انشاءاللہ یہ فیضان چشتی ہے حضور دے جوڑے دے صدق ہے میرے خاجہ اللہ جپال دی نگاہ پاک دی برکتے حضور دے ایک سونیا اے امام آدم ابو حنیفہ خود جلاحہ کم کر دے سا ماد اللہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ کم کی کر دے سا توجہ ہے امام آدم کو یہ چھوٹی ہستی نہیں بہت بڑی ہستی بہت بڑا مقام ہے امام آدم ابو حنیفہ تجارت کر دے سا تک کپڑے دا کروبار سا کھا دا کپڑے دا کروبار تے اینا کپڑے دا کروبار وے کیا کھا دی امام آدم ابو حنیفہ ماد اللہ جا کے جیو جلائے جا ہے وہ سڑی دیتا ہے کیوں کیا پتا امام آدم رضی اللہ شان کیا ہے اگر امام آدم ابو حنیفہ دی شان پچھنی ہو کسے گدھر میں در تو نہ پوچھ میرے داتا لی اجویری تو پوچھ اے میرے داتا حضور دی کتاب کشف الماجوب شریف میرے داتا دی روحانی اولاد جن کوئی مرشد نہ ملے خاجہ محبوب الہی فرما دینے کتاب کشف الماجوب شریف پڑے اللہ تبارک و تعالی میرے داتا دی کتاب دی برکت نہ لونو مرشد کامل عطا کر دے گا خواہ جو ہے میرے داتا لی اجویری رضی اللہ دالانو کشف الماجوب شریف دی اندر بیان فرما دینے آپ نے فرمایا او بیلیو میں ملک شامچ گیا ملک شامچ گیا ملک شامچ گیا حضرت سیدنا بلالے ابشیر دی اللہ تعالی انہوں دی کبر مبارک میں انہوں جناب ایلا حاضری دین دا موقع ملے اے میرے سونے نبی دا یار بلالے نبی دا یار بلالے حضرت بلالے ابشیر دی کبر دے جا کے میں انہوں جناب ایلا جدو حاضری دا موقع نصیب ہویا میں داتا حضور فرما دینے داتا حضرت بلالے ابشیر دی کبر دے عرام کرنے لگے پیا میری آنکھ لگ گئی اے در آنکھ لگی ہے او در دیل دی آنکھ کھول گئی ہے او دیل دی آنکھ لگی ہے اے در آنکھ لگی ہے اے در دیل دی آنکھ کھول گئی ہے او آنکھ کھلی ہے جدہ متعلق مضدر فرما دینے سوف نے دیوچی مینو ماہی ملیا تے میں گالے وچ پا لیا باوا و دردی ماری مینک نہ کھولا و بلیا فیر کی تے وچھڑنا جاوہ 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 نرے رسالت نرے تحقیم نرے حیدری نرے گوسیہ اللہ مولانا مفتی پھر لے ہمیں چشتی سا اللہ اکبر اللہ اکبر قوائل بھی پڑے ہیں نرے سو سو وارا چڑی میں کھوٹھیں اتری سو سو واری یہ بزرگاندہ کلام ہے یہ قوال خر پڑے ہیں اکیہ اسلام فرمانے نے سو سو وارا چڑی میں کھوٹھیں اتری سو سو واری آجا مڑیا ناجا اڑیا تو جتیوں میں ہاری آجا مڑیا ناجا اڑیا تو جتیوں میں ہاری اوہ اوہ اے در آنکھ لگئے دل دی آنکھ کھو لگئے مدینہ دا تاج دار آگیا ہے میرا سونا سیدی دا تالی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنو اس کشول ماجوب شریف اچ بیان فرما دے نے فرمایا جدو آمینہ دے لال آئینے میں حضور دے قدم مبارک دی پشت یعنی اتلے پاسے میں حضور دے قدمہ نبو سادیت سے آمینہ دے لال دے قدمہ چڑی گیا وہاں ویکیا میرے سونے پاک نبی دی بارگاہ اقدس چھ حضور دے نال ایک بزرگوینے میں حضور دی بارگاہ میں چارز کی تھی یا رسول اللہ سونیا حبیبہ اتیاد نال کونے میرے داتا جی اللہ جپال فرما دے نے حضور داتا گنج بخش رضی اللہ نے فرما دے نے میرے آقا نے فرمایا علی حجویری اے تیرا امام ابو حنیفہ ہے اے تیرا امام ابو حنیفہ ہے یہ جنبے والا کسے عام بند دی گال نہیں ایک کوئی جنبے والا ایک صدی دی گال نہیں ایک کوئی دس وی سال دی پرانی گال نہیں اے تیجنابے والا دس صدیاں پیلان دی گال لیکن دی داتا علی حجویری لجپال دی گال میرے سیدی داتا حضور لجپال فرما دے نے میں خیال کیتا میں جدو اٹھے آم میری آقا کھلی حضور نے فرمایا اے علی حجویری تیرا امام ابو حنیفہ ہے میرے داتا جی حضور فرما دے نے قسم خدا دی کر کے آنا سونیاں میرے داتا جی لجپال فرما دے نے میں اٹھ کے خیال کیتا واہ مدینے والیاں سا میرا امام ابو حنیفہ پسند چاکیتا ہی کیونکہ ہاتھ تیا دے ہاتھ ویچے اے میں نوہ ہاتھی پیادہ سدائیں اوہ جی دا ہاتھ نبی دے ہاتھ ویچے اوہ دا ہاتھ کدھی غلط لکھ سکدا نہیں اوہ کدھی خطا نہیں کر سکدا کیونکہ وڈے دے نال کسے بال نے انگل پکڑی ہوئے اے جی ٹھےڑا بال نو لگ جاوے وڈہ ڈگڑ نہیں دیندہ میرے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے میرے داتا لی حجویری دے بھی امام نے اے امام نے میرے حضور سیدی داتا لی حجویری رضی اللہ تعالیٰ انو دے امام نے اے درمیک چونیںیں میرے سیدی داتا لی chicks رضی اللہ تعالیٰ انو آپ فرمان دینے میرے داتا حضور نے آپ نے جناب والا فرمایا حضرت اے امام آدم ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ انو دے ایک خواب بیان فرمان دینے حضرت اے امام آدم ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ انو خواب کی بیک دینے میرے داتا لجپال بڑی محبتなڑ ذکر فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبار مبارک نو جمع کر رہے سن جمع کر دے سی باز نو باز دے مقابلے چی انتخاب کر رہے سن ایسے خوابے چاہ پریشان ہوئے تے حضرت محمد بن سریعن دے ایک مساہبے تو اس خواب دی تعبیر دریافت کی تھی پوچھے اتنی تعبیر کیے دسیا ابو حنیفہ اے دی تعبیر آتو میرے پاک محمد دا دین جمع کرے گا اے دگل میرے داتا حضور نے بیان فرمائیے ادرویک سونیا حضور سیدی داتا لیجویری دا امام ایسا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور آپ کون نے آپ کون نے آپ تابیر نے تابیر کی نانوا کیا جاندہ ہے جنہیں حضور دے یاراندہ دی دار کیتا ہوئے امام آدم ابو حنیفہ دی موجود کی ویچ جتو آپ پیدا ہوئے نے اس ولے میرے نبی دے چھبی صحابہ موجود سن چھبی صحابہ موجود سن مگر آپ نے اٹھ نبی دے یاراندہ دی دار کیتا ہے جنہ دے کلو میرے آقا دیا حدیث آمی لیا نے انا صحابہ ویچو جن صحابی دا نام حضرت انس من مالک کے حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نو پھینجی جناب اللہ اینا تو یہ روایات لیاں پھر جناب اللہ حضور دی اہل بیت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امام جانفر صادق علیہ السلام اینا پاکاندہ وی آپ نے دیدار فرمایا ہے اے آپ تابینے اور آپ دا ذکر ترات اچھوی ترات اچھوی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرما اندینے ہیں فرمایا ابو انیفانہ ذکر ترات دے اندرے آپ نے ترات دے اندر کی میں پتیا چلیا فرمایا جڑا ترات دا علم سی حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا تو روایتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جیک نور ہوئے گا جدی کنیت ابو انیفہ ہوئے گی حضرت امام آدم دے لقب سراج العمان العودی تائید ہم دیے سنیا ناز کر تیرے امام دا ذکر جنا دے اسی مقلد جنا دے اسی مقلد اس امام دا ذکر تراتے چوئے سونے نبی وی انہ دا ذکر کیتے مولا ایک اینات علی مشکل کو ساون علی دعا کیتے تو انہ اٹھ نبی دیارہ کلو نبی دا دین میں پڑھے آئے ساڑے امام پتہ لگائے اسی سنی تاں اسی سنی تاں کہلوانی ہے کہ ساڑے نبی دیارہ لی جماعت سنی سے حنفی اسی اس لی کہلوانی ہے حنفی اسی اس واسطے کہلوانی ہے اسی فقہ دے اندر امام آدم ابو حنیفہ دے مقلد کنہ دے اسی امام دے جنہ دے ذکر پہ کرنا اگر سنوگے تو اسے تھار جاؤگے اسی امام دا علم دا علم کی حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے اسی مقلد تاں کر کے سی حنفی ہیں سنی نبی دیارہ دی وجہ نال حنفی امام آدم ابو حنیفہ دی وجہ نال تکٹر سنی پکے سنی امام احمد رضا دی وجہ نال کیونکہ نسبت ہے نا جو میں آج دے دورچ قوم نے بنائی نہیں پہچانا چشتی ہوئے تو لانا خیر بابے پیچھلے کوئی نہیں سی آج دے مراسی آلے تپلے آلے انہوں نے چشتی نے جنہیں صدیق دا ذکر کرنا دے نقش بندی نے جنہیں جنابے لگاؤس باغ دی یارویں زیادہ دلانا دے قادری نے میں کہا اللہ دے فقیرہ یہ تو ہمارنکیتی بیٹھائیں پاک محمد دی دین اتے ساری ہے کی جانسی ادھر بیگ توجہ توجہ ہے کوئی نا سنی ایسی کیوں بولو حضور دے یارو جماعت سنی سی نبی باگ دے یار سنی نے ہن سنی کی نوا کیا جاندہ ہے جنہیں میرے نبی بھی سنت عمل کرنے والے نے ہن جیہ کے اہل حدیث اہل حدیث ایدہ مانعے اہل حدیث ہر حدیث اتے عمل کرنے والا تو جو ہے اہل حدیث دا کی مانعا در گئے ہو میں نال ہے بیٹھا تھا میں نال ہی لیکن میں وضاحتیں بھی کر رہا رہا یار کنوں آلے نے تو جو ہے نا اہل حدیث ہر حدیث ہوتے عمل کرنے والا ہر اچھا اے دوسر ہر حدیث تے عمل تے نہیں ہندہ تے پھر اہل حدیث کے میں ہر حدیث تے عمل تے کر دا ہی کوئی نہ عمل ہندہ بھی کوئی نہ مسئلن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بار گایا قدس اچ او جنہیں روزہ توڑے آسی غریب سی حضور دے بار گئے چاہ گیا اللہ دے حبیب نے فرمایا کفار آدھا کا ہے ساٹھ روزے رکھ غلام عذابکار مسکینہ نو کھانا کھوار جی تھی یا رسول اللہ میرے کوئی طاقت ہی کوئنی قرآن دا ہی ہو کمنا تے انہی دیر چٹوکری خجوران دی آگئی حضور نے فرمایا چال انہیں آکھیں سونے ہیں میرے نالو مدینے چے غریب ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا چل توں کھا تیرے بال گھان کا فارہ پورا ہو جائے گا انہیں سے حدیث تھی عمل ہوئے گا نئی اہود باست خاصہ سی ہون عمل نہیں ہوئے گا جویں حضور نے یار نے بکری دا بچہ زبا کر لیا ہاں جی جناب علیہ بکری دا بچہ زبا کر لئی لیکن پہلا کر لئی حضور نے فرمایا دوبارہ کر اے تیری قربانی نہیں ہوئی یار رسول اللہ میرے کل جانواری کونی چھ مہینے دا بکری دا بچہ حضور نے فرمایا تیری قربانی ہو جائے گی ہون کوئی عمل کر کے بکھاوئے گا سال دا بکرا ہوئے گا تی پھر زبا کرے گا حضرت سراکہ بن مالک نو حضور نے فرمایا سراکہ جدو وقت آئے گا نا حضور نے فرمایا تیرے آتھے چھ سونے دے کنگن ہونگے سونا مرد لیا رہا ہمیں ہونا کے نہیں جی سراکہ نو اجازہ سی حضور دی حدیث ممی پہ پہونا وہ معلوم ہویا جے تو اہل حدیث تے پھرے نا حدیثات بھی عمل کر رہا یہ تو میں گن گن دے ساتھ تو حیران ہو جائے میں مگر اے دروے کھار حدیث تے عمل نہیں مگر ہر سنت تے عمل ضرور ہے ہر سنت تے عمل ضرور ہے اس لیے انہیں اہل سنت ہر سنت تے عمل کرنے والا وہ میرے تے تیرے نبی دے یار سان اہل سنت نا تے نو پتا لگ رہے نا تے نو کسے دسلے یہ اللہ دے فضل و کرم نال پتا لگ رہے تھے مسجد زنو رہے نہیں چوئی پتا لگ رہے انشاءاللہ زور دے جوڑے دے صدقہ صدقہ مدینے دے تاج دار دا شایہ امدان دا اے در وے ایک سونے آؤ انہیں مسئلہ یاد رکھ لیں ساڑے فکر دے اندر ایک امام جنادی اسی جنابی مقلب عقیدے دے اندر ساڑے دو امام جنادی اسی پیروی کرنے پتا جی کوئی نہیں پہلا لے کر ہونو سوڑا یہ میں انشاءاللہ ایک موضوع لگا ہم اگا ایسا کہ ساڑے اختلافات کیوں ہمارے مزاہم میں آپس میں اختلافات کیوں آنے نینہ جی وہ بھی کلمہ پڑھ دیں نتوسی بھی کلمہ پڑھ دیں سارے کلمہ پڑھ نہ لیں ہمارے اختلافات کیوں ایک موضوع ہوئے گا جیدے اندر میں دستا گئے ساڑے اختلاف کیا ہونے ساڑے عقیدے اندر دو امام ایک امام دا نام امام ابو منصور ماتولی دی انہوں اکی ماتولی دیا دوسرے امام نے امام ابو الحسن اشعاری انہوں اشعاریہ کیا جاندہ ہے یہ ساڑے عقیدے ویچے امام نے یہ یاد رکھ لیا جی ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ نام یاد رکھے جی یعنی یہ نہ تو موضوع کلام آگے شان بیان کرنگا ہون میں گل کریں اپنے فقہ دی امام دی جنہ دا نام امام آدم ابو حنیفہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے حضور دے یار انکلوں سبق لیا ہے اٹھ میرے نبی دے یار نے جنہ قلو جناب والا حضور دیا حدیثہ روایت کیتی ہے ایک دن جناب والا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں جائے جدو مدینہ پاک آئے نے امام آدم ابو حنیفہ دی کسے شکایت کیتی کنہ نو نبی دے گرانے نو نبی دی اہل بیت نو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باقر علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو شکایت کیتی جناب والا ایک جگہ تی امام جعفر صادق رضی اللہ نو دو ذکر آئے لیکن جدو امام پاک نو شکایت کیتی گئی ابو حنیفہ اپنی قیاس رائعنا چل دے لے نبی دی حدیث دی مغالفت کر دے لے آپ مدینہ پہنچے لے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ میں لوگ کا قلو سنے تُسی جناب والا اپنی قیاس رائعنا کر دے جے حدیث آنو بدل دیں دے جے نبی دا فرمان بدل دیں دے جے آپ بیٹھ گا دو ذانوں کے بے گئے فرمایا حضور ہاتھ بن لے فرمایا لج پالو میں چوند سوالات تین کرنا چاہنا میں تین سوالات کر کے جواب لینا چاہنا مہربانی کرے آجے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو بے گئے نے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نے امام باقر علیہ السلام سوال کیتا امام باقر کون نے امام جعفر صادق دے ابباجان نے حضرت امام زین اللہ پہ دین دے پتر نے مولا حسین دے پترے نے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوال کر دینے حضور اے دسو نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے نماز فرفڈی ہے یا روزہ فڈے فضیلت والے حضرت امام باقر علیہ السلام فرما دینے پترہ نماز افضل ہے امام آدم ابو حنیفہ فرما دینے حضور اگر میں قیاس نو حدیث پاکھ دے ترجیح دیندہ کہیں دا حیدہ عورت نماز دی قضا ہونی چاہی دیئے نہ کے روزے دی و جو میں عورت دے اتے آیام دے دینے انہ نمازہ دی قضا کوئی نہ مگر روزہ چھٹ جاوے تے او دی قضا ہے امام آدم ابو حنیفہ فرما دینے حضور میں اے قیاس کر لیندہ عورت نماز دی بھی قضا کرے مگر میں سونے نبی دا فرمان بدلیا نہیں توجہ ہے فرمایا میں روزہ دی قضا دی حکم دے نامہ امام آدم ابو حنیفہ دوسرا عرض کر دینے حضور اے دستو ہو پشاب زیادہ نہ پاکے یمنی زیادہ نہ پاکے آپ نے فرمایا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو تمہیں سوال کیتا ہے امام باکر فرما دینے پشاب زیادہ پلیتے آپ فرما دے حضور اگر میں اپنی کیاس لہوں دا مڑ پشاب زیادہ پلیتے میں آندہ بندہ پشاب کرن تو بھال گھسل کرے کیوں جنابی الہ فرض گھسل فرض ہوئے تے گھسل کرے میں او در دی گل نہ کر دا میں پشاب دی زیادہ گل کر دا کہ زیادہ پلیتے اے دے تو بھال بندہ جنابی الہ خوصل کرے فرمایا میں اپنی کیاس رائی نہیں چلائی میں محمد دی شریعت نکیم کیتا ہے تیسرا سوال کردینے حضور اے دسو عورت کمزورے یا مرد کمزورے میرے امام آدم ابو انیفہ جو سوال کیتا حضرت امام باقر علیہ السلام فرما دینے اے پترہ ابو انیفہ عورت زیادہ کمزورے فرمایا اللہ دے قرآن نے مرد دے دو ہی سے رکھے نے عورت دائے کیسا رکھے میں اپنی کیاس نہ لے چل دا میں دا عورت زیادہ کمزورے اے دے دو ہی سے ہونتے مرد طاقت والا مرد دائے کیسا ہوئے لیکن میں اپنی کیاس رائی نہیں چلائی میں اللہ دے قرآن تے نبی دے دین اسلام دے شریعت نجاری رکھے آئے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جسول جناب والا ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی اے گل سمات کیتی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے دعا فرمائی ہے حضرت امام آدم ابو انیفہ دے حق اچ دعا کیتی ہے دعا کرن تو پہلا امام باقر نے حضرت امام آدم ابو حنیفہ دا متھا چمی آئے نال سینے لاکے فرمایا اے ابو حنیفہ میرے نالے دی شریعت تے انجی قیم رہ جاؤ انجی قیم رہ جاؤ بادو اے رسالہ بادو اے کانسریاں بادو اے حیدری بادو اے حکیل حق کیا رہ حق اہل فرمت و ایک دن جاؤ سوڑے سوڑے امام دی شان ہونہ آتے انو امام دیا گلہ سنو ہاں ہنہ زرہ تو ویک دے سای امام آدم ابو انیفہ کی دی شان دا مالکے امام آدم ابو انیفہ رضی اللہ دالانو دا کی دا ویک بادو کیا اے امام آدم ابو انیفہ نو اہل بیتنا لپیار نئیسی و میں کہہ جلے ہیں میرے امام آدم ابو انیفہ نو قیدو ایسی او نبی دی اہل بیتی معبدی مجانالی ہوئیسی میرے امام آدم ابو انیفہ نے فتوہ دیتا ہے اثر دیاں سنتا بڑھیا گئی ہیں اثر دیاں سنتا بڑھیا گئی ہیں اور دوسری رکل دے اندر جدو بندہ تایات بیٹھ رہے ہیں دوسرے رکھت دے اندر زہر دے جنابے والا فرزان دے اندر سنتانا فرزان دے اندر زہروں بے اصروں بے عشاء ہو بے یا مغرب دین آبادوں بے وہ دے اندر بے کہ بندہ درود پاک بڑھ دائے پڑھے جاندر درود پاک بڑھے جاندر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ علیہ عبراہیم وعالی عبراہیم امام آدم ابوانیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے رکھت دے اندر اگر بندے نے بھول کے بھول کے پیٹھا سی انہیں اشاد اللہ علیہ پڑھ کے انہیں تشاہد پڑھ کے کھڑیا ہو جانا سی مگر انہیں اگے پڑھ لے اللہم صلی اللہ اینہ پڑھ لے اچھتا آگیا کھڑا ہوئے نماز پوری کرے اگر بھول کے پڑھ لے صلی اللہ علیہ محمد امام آدم ابوانیفہ نے فرمایا میری فقہ دے اندر سجدہ سہم آجبے کیے سجدہ سہم آجب جدو اے فتوہ دیتا نا رات رو مدینہ دے تائیدارہ آگئے حضور نے فرمایا ابوانیفہ جڑا ساڑے تے درود پڑے انہیں دے تے سجدہ سہم رکھ دیتا کیوں رکھیا امام آدم ابوانیفہ دے آپ فرما دے حضور میں اپنی فقہ دے اندر تا سجدہ سہم واجب رکھے کہ سونے درود پڑے تیادے تے تیادی اولاد تے تے پڑے پول کے یا رسول اللہ جڑا پول کے تیادے تے درود پڑے گا سجدہ سہم ابوانیفہ دی فقہے جے جڑا بھی تیادے تے درود پڑے پول کے نہیں سمجھ کے پڑے لے محبت امام آدم ابوانیفہ دی کہ حضور تے درود پڑے ہیں وہ بھی پول کے ہوگے نبی دا گلام تے پول کے نبی دے درود پڑے بول بولا حضور تے درود پڑے دی وہ بھی پول کے فرمایا نیا یا رسول اللہ یہ نہیں پول کے نہیں امام آدم ابوانیفہ ایڈے فقی بندے نے ایڈر وے خضرت امام آدم ابوانیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کام کردے سن کپڑے دا تکوہ کڑا ہے تکوہ کڑا ہے آج امام آدم ابوانیفہ تے اتراز کرنے والے کدی اپنے گرے بانت چاہتی مار کے ویٹھنے ہے امام آدم ابوانیفہ تے اتراز کرنے نہ مرادہ تنوی نی تمیز کوئی نہیں امام آدم ابوانیفہ کدی شان دا مالک تے تو اتراز کرنے امام آدم ابوانیفہ کپڑا ویچ کے کام کی کردے سن اپنا گزارہ کردے سن باقی دی جڑی بچت ہوں دی سپاک محمد دے دین دے شریعت دے علماء ویچ تقسیم کر چھڑ دے سن اتنا آدھ دا سب تو زیادہ کا تجارت دا اس وقت کاروبار آدھ دا سن اتنے بڑے تاجر سن امام آدم ابوانیفہ کی کرنا بیلین ویچن پیجنا کپڑا تے کپڑا ویچنا تے جڑی بچت ہوں دینا کپڑے چو اس بچت وی چو اپنا شامدہ گزارے جو گا رکھ لینا باقی جڑے جڑے آلم دین پڑھ دے پڑھوں دے سن انہوں پیش کر دینا کہ میرے سونے نبی دا دین پر سکھ دیں سکھ دیں سکھ دیں علماء دی خدمت کرنی اس شاندہ امام آدم ابوانیفہ دیکھ دن کپڑا تاجر لیا گیا ویچنواست دکان آلا یہ تے ساڑے آئیں جو نا اتراد کرنے گیا شرمی نے اندی دو نمبر کپڑے نمکھا کے نہیں جی یہ تو خدر کہہ لئے کی خدر ہے کمالی ہے دی خدر پتہ نہیں کتوں کتھوں دی کر کے جو میں ہی تھے ویچنہ اندھر گاجرہ راوی دیاں گاجرہ پاوے پوٹ گئی تھو لیا آیا جوٹ بول کے سعودہ ویچنہ امام آدم ابوانیفہ دی گالوے گھو مسلمانہ ساڑے امام آدم ابوانیفہ نے کپڑا ویچن بیجیا میرے امام نے فرمایا پترہ کپڑا ویچن جانا ہی تھے محمد عربی دی امتنا دھو کھانی کرنا اے نا نو پترہ دس کے ویچ رہی کے کپڑے ویچے اے اے بھی جس ویلے کپڑا ویچن بیج دیتا نا او بندہ کپڑا ویچ کے شام نو آ گیا امام نے فرمایا لوکہ نو ایدہ نوک سے دسیا سی آندہ حضور میرے ذہنے چینی دیا لج پالو بھول گیا امام آدم ابو حنیفہ نے فرمایا توبہ کرتے اے ٹکر میرے تے حرامے سارا پیسہ جڑا سی راب دینا صدقہ کر دیتا فرمایا آج ابو حنیفہ نہیں کھائے گا کیونکہ شاکالہ پیسہ ہے شاکالہ پیسہ ابو حنیفہ نہیں کھا سکنا آئے 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 تو جو ہے نا ہنوے ایک کوفے دے اندر بکری چوری ہو گئی کیوں ہی چوری ایتے تھے چوری کر کے کوئی ککڑی چورے کوئی بکری چورے کوئی جتی چورے جی جی کوئی پوپڑ بدانے پر دشاپر چورے ہن جی کھان پین پیچھے لکون پیچھے ایج دے چور امام آدم ابو حنیفہ دے دورے چھ بکری چوری ہو گئی آپ نو پتا چلیا بھی کیو یا آخے حضور بکری چوری ہو گئی فرمایا بکری دی عمر کنی ہے حضور بات تو وہا سات سال ہے فرمایا سنو گواہ ہو جاؤ ابو حنیفہ سات سال گوشت نہیں کھائے گا کیا وہ مات تو چوری دی بکری کسے پھٹے تے وک جاوے تے ابو حنیفہ شاکالا گوشت کھانا ابو حنیفہ شاکالا کھانا بھی نہیں کھائے گا یہ ساڑے امام نے امام آدم ابو حنیفہ ہے وہ پتی ویچ چنیا دا پور پاک نالے یہاں جی مرچائے چھ پھاک پاؤڑا لے رنگ لالا کے دے نالے اوہی افسوس دائی وے چالا روڑ پاکے وے چڑا لے دودھے چھ کاسپورڈ پوڈر ملا کے دے نالے اوہ میں اونا نو پوچھنا ہو جا حیانو آتھمار ساڑا امام وے کڈا تکوے آلے تو بھی تے باننا اوہی نیا ملاودہ کر کے قوم نلدگا کر کے قوم نلدگا کر کے دگا کر کے تفے رکھے میں تو عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا یہ جدے عاشق جنت جنی جہاں رکھ دے وہ جنت اونا دی مشتاکے وہ جنات سینے میں چالنا دی حبیب دا پیارے رزق حلال دائی خیالے وہ جو ہے نا اور وہ امام آدم ابو انیفہ کولا مسئلہ آگیا طلاق دا کیڑا مسئلہ آگیا آئی تھے جنابی اللہ طلاق لیکھے نا کارگر لے جنہوں بچارے نستنجہ دا پتا کونی ہو بھی مفتی بنے ہو نہیں جی تینے طلاق کنال طلاق نہیں ہوں دی جی پھر مولوی جی کو راہ کڑو راہ کڑو کوئی لال کتاب ہی کھول لہو ہاں جی کو راہ مت نکل آوے مفتی بڑھ جانے پھر کو راہ کڑو میں کہا جلے تھے امام آدم ابو حنیفہ بیٹھنے جنہیں کلو راہ پیار پوچھنے ہیں ہے وہ تھی امام آدم ابو حنیفہ نے جنہ سے کور بادشاہ دی بی بی آگی بادشاہ کیا میری بادشاہی چو نکل جا شام تک نکل گئی ٹھیک ہے وگر نہ طلاق ہے میرے امام آدم ابو حنیفہ دی باہر گئی دوڑیو یہ ہے یا اندی لجپالہ مہربانی کر میرا کارو جڑ دائی امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا چال تو انج کرو نیا کھر میری بادشاہی چو نکل جا میری بلو بلو بادشاہی چو نا نکلی تے تینو طلاق امام آدم ابو حنیفہ فرمایا مسجد اچھ بہ جا مسجد اچھ بہ جا بی بی مسجد اچھ بہ گئی جدو بہ گئی شام لوں گھر گئی نا تے بادشاہ کہنے لگے تیرو میں اکھیزی میری بادشاہی چو نکل جا تُو نکلی رہ تینو طلاق ہے آن دی جھلیا طلاق بادشاہ با میں او دے نکل گئی سا جدو تُو آکھیا ہے میں رب دے گھارچ ٹور گئی ساں تے تیری بادشاہی دھرتی تے رب دے کارج تیری بادشاہی نہیں چال سکتی ہاں جی آج تے مولوی تے بھی چال دی ہے مولوی صاحبہ اے جی دی گال نہ کرو اے جی دی گال نہ کرو بس قرآن دیس دی گال کرو فقہ نہ ہوئی تے قرآن حدیث نہیں سمجھا ہوں دی تے فقہ سمجھا ہوں دی عالم ربانی یہی نہ رگیا کلو تو سمجھے نیٹ ویگ تے ڈائی جیسٹ ویگ تے میں نے فقہ سمجھا گئی ہے قرآن حدیث سمجھا گئی ہے نا اگر انج کو جنابیلہ نبیدہ دین لم جاندہ تے میرے داتا علی حجوری سکر ٹکڑ کھا کے گزارانے کر دے انج اگر نبیدہ دین لم جاندہ شیر ربانی قبر اے قبرستان جب اے قرآن بنا کر دے یہ نا پاک عدد سے آئے نبیدہ دین لم جاندہ کیوئی ہے ایدھر میں ایک سونے حضرت ایمام اعظم ابو حنیفہ آخری گل کرنے لگا ویسے آپ دی گلنا بیان کرا جنابیلہ وقت کا بھی گزر جائے تے میں اہل مقتصر آپ دا تارف تے مقتصر آپ دا ذکر کیتا کہ کڈی شان دا مالک ہے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سجدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ سے متعلق حضرت امام عبدالوحاب شعرانی علی رحمہ فرمان دیلی توجہ ہے حضرت اچھی آواز نال بولو اے آج مولویں آرگئے امام اعظم ابو حنیفہ نیسن جی جی امام اعظم ابو حنیفہ نو بادشان پیغام بے جیڑا اس وقت بادشانی ہونے ہیں کہ ابو حنیفہ نو جاکہ کھو میری بادشایتش میری حکومتش قاضی بن جائے امام اعظم ابو حنیفہ جاندے ہیں انہوں نے فرمایا ظالم دے نار رلن والا بھی ظالم بن جاندہ ہے ظالم دے نار رلن والا بھی آئیت مولوی صاحب آدھے ہیں نا مجھو ٹکر لاؤ جائے مجھے بھی صاحب مل جائے ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں بادشاوہ میں تیرا قاضی نہیں بن سکتا میں تیرا قاضی بن نہیں سکتا کیوں میں اس قابل نہیں بادشاوہ کہہ لگے اس قابل نہیں جے اگر تسی اس قابل نہیں تے چوٹ بول دے ہو چوٹ بول دے ہو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیتا فرمایا بادشاوہ جے میں چوٹ بولنا تے چوٹا قاضی نہیں ہوگا پہلی گا لے میں اس قابل نہیں جی تو آکھیں چھوٹ بولنا ہے تو چھوٹا کدھی قاضی ہو سکتا وہ لہذا گا لے چھوٹا امام ہی بن جاندہ ہے جی جی ہوندھے جناب اعلا امام ہی چھوٹے ہی ہوں دے جناب اعلا وہ جی میں وہ سراکی دے جناب اعلا مقول ہے سراکی دے ایک مولویوں نے بڑا زرزوڑا مقولہ بنائے ہونے آکھیں جناب اعلا دیوار نہ لگی ایسی ماسی اکلائی سی دیوار نہ لائی بیٹھی ملانگ آگیا ملانگ سوچی بے آگیا وہ ساکھا اللہ دی پناہ آئے مج آئی کیوئے اتے چڑی کیوئے تھوسی اس کیوئے کیتی ہے وہ ملانگ نو جناب اعلا ایک بندیار سمجھایا وہ ساکھا جھلیا مج کیتی ہے تھوسی والا یہ تو بھی بھی چاہیے اس راکی دائن کے اپنا او نے چکیا ہے او نے تھاپکے دیوار نل چلا ہے او نے ہاتھ چومکے اندھا لگ دا تیرواں امام ہی میرا تو بیٹھا نے مینو جیسے غالطی سمجھ نہیں آئی تو دا چھڑی ہے اوے اللہ دیو فقیرہ او جیڑے امام ہندے نے ابو حنیفہ جیسے ہندے نے او جیڑے امام ہندے نے یعالی حضرت امام میلے سنت جیسے ہندے نے او دگا دار دے فرا دیے نہیں ہندے مصبے رسول دی عزت قدر کرنوالے ہندے دے اوچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ او مسلے دے جیڑے وارے سندے نے او تلوارہ تو نہیں ڈر دے او مسلے دے جیڑے وارے سندے نے بولا حسین انگو سر دے چھڑ دے نے لیکن حق تو پیشہ حج نہیں سک دے مسلے دے وارہ سون مولے کہنات علی مشکل کشا بانگو ساتے دے 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 نے رسول دے مسلے نلگتداری نہیں کر دے او جیڑے حق دے امام ہور مولا حسین انگو زہر دا پیالہ تے پی لیں نیرے پر محمد دے دین نلگتداری نہیں کر دے او جیڑے حق دے امام اندے نے امام زین اللہ پہ دین بانگو او زہر دا پیالہ پی لیں نیرے پر نانے دین نلگتداری نہیں کر دے بلے پیالہ ملکتداری دین نلوار دین نلگتداری نلگتداری خس поставداری جنہی فی الذیب آج تخت بھی رو رہے ہیں تو مسلح بھی رو دے پہنے نہ تختہ دوارس رہے نہ مسلح دوارس رہے توجہ ہے تاکر کی علامہ اکمال کلندر اللہوری برابول اٹھے فرما دے رہ گئی رسمِ عذا پر روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا بس تلقینِ غزالی نہ رہی اکمال آنا دے وہ فلسفہ رہ گئے پر امامِ غزالی علیہ تلقینہ موک گئیا عذا نہ رہ گئی رسمی پر بلال علی روح موک گئی ہے حضرتِ بلال علیہ اویسی علیہ روح موک گئی ہے تاکر کے کلندر اللہوری فرما دا میں جدو بے کھیلے ہیں انہیں یہ رہ گئے چو راتی موک گئی ہے رات کی نواد ہے اکمال خون نواد ہے یعنی انہیں یہ انہیں رہ گئے چو خون موک گئی ہے تاں اکمال آنا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانی و حجی یہ سب باقی ہے پر تو باقی نہیں ہے سمجھ آئی کوئی لہا اکمال آنا رگئے جو خون ہی نہیں رہ گیا رگئے چو فرمایا خون کی میں روح ہے اکمال آنا بس نماز و روزہ قربانی رسمہ رسمی گلہ رہ گیا دین تا مک گیا اکمال آنا جنہ رسمی گلہ انہیں رکھیا دین نو رکھیا انہیں پھر سر نیزدی نوکتر چڑھانا پہ آیا انہیں شاہ منصور انگو سولی چڑھ نہیں پہ آیا انہیں شاہ منصور انگو سولی چڑھنا پہ آئے اس لئے میرے بھائی مسلمان امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اس گلنے جیل سٹا دیتا ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ فرمایا میں قاضی نہیں بن سا دینا اس کا کیا جھوٹ بولا فرمایا چوٹا قاضی نہیں ہمتا امام آدم ابو حنیفہ رباہ شاہ نے جیل سٹ دیتا ہے پھر میرے تیرے امام آدم ابو حنیفہ دا جیلی چوب آیا ہے تے جنادہ ہی آیا ہے جنادہ آیا ہے ساڑے امام آدم نے جیل آنیا سلاحہ جھلی آنے ساڑے امام آدم نے اپنے یہ چمڑے اتروائے نے ساڑے تے آدھے تک دین اہمیں تھوڑا پہنچایا آج جنو ویک نیٹ کھول کے تاؤں 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 کتے بانگو بھاؤں کے کوئی نبی دے صحابہ تے اتراز کرے کوئی احمد اتراز کرے کوئی بزرگاں تے اتراز کرے اگر دین پوچھ نہیں تے قسم خدا دی کر کے دی قدر پوچھ نہیں امام زین اللہ بے دین کھول پوچھ اس دین دی قدر پوچھ نہیں تے مالانا فضل حق خیل آبادی کھول پوچھ جنہاں کالے پانیاں سٹھے آگیا سی اس محمد پاک دے دین دی قدر پوچھ نہیں علم و دین شہید کھول پوچھ کے وے منتاز قادری کھول پوچھ کے وے وہ جے دین دی قدر پوچھ نہیں وہ شیر ربانی ار گیا کھول پوچھ کے وے بنائی چیز لاب گئی بنی بناتری چیز لاب گیا جے پتر نو لاب جاوے باب دی وراست ہے جی جس پیوڑ جنابی اللہ رپیہ رپیہ جوڑ کے زمین خریدی ہوئے وہ ویچن لگے تھی انہی آندھرا کھچین دیا لے پتر نو کی پتا انہیں کیا بنی بنائی لبی ہے پرہ مارو انہوں گولے سٹو لیکن سوڑے تینوں میں نو کی پتا دین دی قدر کیے یہ تھی انہوں نے پتا ہے جنہ آپ نے سارے نیزے دی لوگ تکائے ہیں اور جنہ نے اپنے قربان کی تینے انہوں نے پتا ہے محمد پاک دین دی قدر کی امام آدم ابو انہی فادہ جدو جنازہ آیا نا تہاں دی امام جو سے فرمانے نا میں گسل دین لگا اپنے امام نو گسل دین لگا نا امام آدم ابو انہی فادہ تینوں نے میں سردی پاگل آئی ہائے 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 کیل آئی پاک جدو میں اتھاری نا امام آدم ابو انہی فادی پہ شانی تھی اللہ دے قرآن لکھیا گیا اللہ دے قرآن لکھی چاہسی انہ بات شا ربی کل شدید ارجعی الہ رب کی رادیتا مردیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے ابو انہی فا اللہ نے تیرے لی جنت رکھ شدید بشانی تھی اللہ دا قرآن لکھیا گیا امام یوسف عبد شگرد نے فرمایا جدو میں استاد کمیز اتھاری ہے سینے تھی اللہ دا قرآن لکھیا ہے سجے بازو تھی اللہ دا قرآن لکھیا ہے کھبے بازو تھی اللہ دا قرآن لکھیا ہے امام یوسف فرما دے میرا ابو انہی وآیدہ میرا امام ہے ایڈا کابل اسدادے وجد سینے تیوی رب دا قرآن مکتہ تیوی اللہ دا قرآن اے ہوئی تیرا میرا امام ہے میرے داتا داوی اے ہوئی امام ہے میرے داتا علی حجویری داوی بولو بولو اے ہوئی امام ہے اے جناب علیہ میرے کل سیرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخیرات الحیسان میرے کل امام آزم ابو حنیفہ دی سیرت تمہ بے شمار کتابہ جناب علیہ لیکن سنیو توجہ اپنے امام دی پہچان رکھو یہ ساڑے نفی کہا دے امام فقی نے کہ شگرد نے امام جعفر صادق تو امام باق اللہ جبال دے تو جو ہے اس واسطے یہ حضور کی اہل بیدہ انہیں سانو سبق جتے ہیں ساڑے امام نے آئی تو بھا یاد رہے گا ناسی کونہ سنی حنفی بولو کیے سارے بولو سنی حنفی امام احمد رضا لکھ دے انجھے سارے جدو آپ نے پیچھے جانا حضور عبدہ مذہ مسئلہ کی فرمایا میرا مذہب تے اسلام پر میں سنی حنفی دشمن نیچری ہوں دشمن نیچری ہوں انشاءاللہ امام احمد رضا دی جو شان بیان کریں گے جو گل کول دمانگے ہون آخر نے اٹھے جناب بھیلہ کوئی زبان خموش نہ روے وقت میں کافی ہوگے جرا مل کے محبت نہ شیر پڑھ لوں جرا اچھی آباد نہ محبت نہ مل کے پڑھ رہے کوئی زبان خموش نہ روے کیونکہ جدا کھائیے ہو دا ہی گائیے جدا کھائیے ہو دا ہی ہتھ کڑے کھلو زرہ جوم جوم کے محبت نہ پتہ لگ جاوے میرے آقاد غلام بیٹھے تیرا کھاو میں تیرے گیت گاو تیرا کھاو میں تیرے گیت گاو آیا جہت رامی ملاد میں کیوں نہ مناو آیا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ مناو آیا دعا ہے اللہ قادر مطلق میری تیاری حاضری اپنی پاک مارگچ قبول